انسٹنٹڈ گروتھ ہے تو ہم ایکچلی یہ کہہ رہے ہیں کہ 43% گھرانوں میں نہ ماں کو وہ منموم خوراک ملتی ہے نہ بچے کو ملتی ہے جس سے اس کا برین پوری طرح بڑے اور اپنے قد پہ پہنچے تو اس کا مطلب کہ ان کے پاس اگر بیسک نیوٹریشن ہی نہیں ہے تو یہی غربت ہے تو جدر تقریباً آدھی ہماری عبادی آج اس سٹیٹ کے اوپر ہے تو اس کے لیے ایک تو ہم انشاءاللہ ایک زبردست پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کوارڈنیٹڈ پاورٹی الیویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں ایک ease of doing business ڈائریکٹی پرائی منیسٹر کے نیچے ہوگا دوسرا پاورٹی الیویشن ڈائریکٹی ہمارے پرائی منیسٹر سیکٹریٹ کے اندر ہوگا تاکہ اوپر سے ہم یہ ساری کوارڈنیٹڈ ایفرٹس ساری دپارٹمنٹس جو بھی غربت میں کم کرنے میں کرتے ہیں ان ساروں کو ایک جگہ سے کوارڈنیٹ کریں اور جو بھی مسئلے business کو آتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے ہم آپ کے مسئلے حل کریں اور ہم نے جو یہ crisis میں exports کی بات کر رہا تھا ہم نے فیصلہ کیا آتے ساتھی جو ہمیں باہر friendly ممالک میں جانا پڑا اپنے foreign exchange reserves کو bolster کرنے کے لیے اور یہ جو سارا آئی ایم ایف کا negotiation سے بھی چل رہی ہیں تو یہ شرب کی بات ہے یہاں 24 ارب ڈالر کی exports ہیں 21 کروڑ پاکستانیوں کی اس لیے ہم نے اب پوری کوشش کریں گے جو انہوں نے ہماری finance team نے جو فیصلہ کیا کہ ہم اپنی exports کو boost دینے کے لیے اور ان کے لیے level playing field لے کے آئیں گے جو competitors ہے sub continent میں اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زور لگا رہے ہیں آپ کے لیے ویسے آسانیاں پیدا کریں گے یہ جو ہمارا بیو آئی board of investment کا جو office اب ہوگا یہ ease of doing business کا جو سارا ہم steps لیں گے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی بڑے طاقت سے ہمارا بڑے بھرپور طریقے سے آئیں گے وہ جو ہے money laundering یہ connected money laundering کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کو ایک ہی طرح tackle کریں گے money laundering اور smuggling یہ دونوں ہمیں effect کرتی ہیں money laundering یہاں سے ڈالرز باہر جاتے ہیں اب ہمیں تعداد پتا چل رہی ہے کہ کس طرح smuggle ہو کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں اس کے اندر ہم افغان transit trade کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کیسے بات کریں کہ جس level کی smuggling ہے اور دوسرا کہ یہ اس کا جو impact پڑا ہے ہماری industry کے اوپر de-industrialization کے اوپر یہ smuggling کا کتنا بڑا impact پڑا ہے تو انشاءاللہ یہ پورا اب ہم ساری agencies جو responsible ہیں سب کو ہم ایک ہی ہم نے کٹھا کیا ہوا اور ایک پوری policy لے کے آ رہے ہیں smuggling بھی روکنے کے لیے اور money laundering بھی روکنے کے لیے ہم نے overseas پاکستانی جو ہیں remittances اس کے لیے بھی اب پورے steps لے رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کریں کہ legal channels کے تھوہ وہ remittances بھیجتا کہ ہمارا یہ جو problem ہے dollar shortage کا یہ ختم کیا جائے investment کے لیے میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن میں نے دیکھا انہی تین چار میرے میں کہ بہت زیادہ interest ہے پاکستان میں investment کے لیے number one geostrategic position جو پاکستان کی ہے cpac ایک اور وجہ ہے کہ وہ لوگ interested ہیں بڑی markets ہیں دوسرا کہ جو پاکستان کا young population ہے 12 core پاکستانی 30-35 سال سے کم ہے اس سے یہ بڑا باہر interest ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اور ماشاءاللہ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ corruption کے اوپر یہ کیونکہ government قابو پائے گی اس کے لیے ہمارے پاس بڑا interest ہے اس وقت investment کا منلز کی آپ نے بات کی آج ہی ہم وہ discuss کر رہے تھے جو ریک و ڈک کا سرہ سلسلہ ہے لیکن جو بلوچستان میں اس وقت copper reserves ہیں پھر جو ابھی دوسری discussion آ رہی تھی جہاں میں idea نہیں تھا کہ دھر میں actually کس quality کے reserves ہیں ہمیں کسی کو idea نہیں تھا کول کا تو پاکستان ایک resource rich ملک ہے اس میں صرف ہم نے مدد کرنی ہے investors کی پاکستان کے اندر جو investors ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستان میں invest کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سانیاں پیدا کرنی ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم نے آج چیزیں سنی ہیں وہ ease of doing business میں اس میں جو tax کے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی میں یہ سوچا جس طرح کہ وہ taxation system ہے میں نے realize کیا کہ کوئی بڑا ہی یا تو پاکستان سے بڑا پیار کرنے والا آدمی پاکستان میں invest کرے گا یا وہ مجبور ہوگا تو وہ اور کئی جا نہیں سکتا یا اس کے پاس پیسہ اتنا ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں پیسے دے کے overcome کر سکے یا پھر وہ دو نمبری کر کے پیسہ برائے گا لیکن جو جس investor کے پاس choices ہیں جس طرح کا ہمارا system evolve ہو چکا ہے بڑے مشکل ہوتا ہے کہ investor پاکستان میں اس tax regime اور یہ جو ساری issues ہیں جو different provinces اور center کے اندر جو different taxes ہیں regimes بھی different بن گئی ہیں قانون بھی بن گئے 18th amendment کے بعد تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ سارا synthesize کریں گے یہ ساری چیزوں کو اور ہم نے اپنے آپ کو time frame بھی دیا ہے اور انشاءاللہ آپ 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 آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی یہ جو ابھی ایک اور ہم نے فیصلہ بڑا بڑا فیصلہ کیا کہ یہ جو tax collection اور جو tax policy ایک ہی جگہ پہ تھی وہ ہم نے cabinet کے بھی فیصلہ کیا ہم نے اس کو separate کر دیا ہے policy الہدہ کر دیا ہے collection الہدہ کر دیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو collection کرتے کرتے ہم نے اپنی industry کو تباہ کر دیا collection کے پر صرف دالتے ہوئے تو جب الہدہ کیا تو اب پوری policy بنے گی کہ ہم نے کیسے اپنی industry اور خاص طور پر manufacturing کو اٹھانا ہے اور کیسے اس کا کوئی connection tax collection سے نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب آپ کے پاکستان business council سے انشاءاللہ میں meeting بھی کروں گا آپ سے کیونکہ ہم regular آپ سے contact رہیں گے اور آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں business کرنے کے لیے invest کرنے کے لیے اور آپ سے مسلسل input لیتے رہیں گے کیونکہ ہاں کیونکہ میں آخر میں یہ پھر stress کرنا جاتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ wealth creation کے اوپر اور profitability کے اوپر جب تک وہ emphasize نہ کرے یہ میں پہلی دفعہ مہاتر محمد سے ملا تھا 20 سال پہلے اس نے مجھے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اس باری ہم دبائی میں شیخ محمد سے ملے شیخ محمد نے exactly یہی بات کی اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب تک لوگوں کو پیسہ بنانے دو جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لئے فنڈمنٹل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں آسان نہ ہو پیسہ بنانا لوگ آتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ پھر سے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا فرق فیل کریں گے آپ ایک مختلف کلچر دیکھیں گے پاکستان میں کیونکہ ہمارا موسیقی